جائے بھولے نات ہمارے سیام سپورٹ چینل میں بڑوں کو چرنہ سوست کرتا ہوں کتھا چھوٹے کو سور سرواز اور براؤر بارے کو دل سے نمسکار کرتا ہوں پیری بھک گنو آج میں ایک چنیاں کا کتھا سنا جا رہا ہوں چنیاں کے گیان کے بات کو اگر یاد کر لیا تو کبھی جنگی میں دوک نہیں رہے گا پیری دوست آج میں بہت گیان بالے باتیں باتیں سنانے جا رہا ہوں تو چلیئے اس کتھا کو پورے ان تک سنیے گا کہ چنیاں نے کیا چی بتایا ہے وہاں گیان والی باتیں چلیئے میں کتھا کو اسٹارٹ کرتا ہوں جاتا سوائے نہیں لیتا ہوں اس کتھا اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ نے اسے بجاریس ہے کہ ہمارے چینل پر نئے مہمان بن کر آئے ہیں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بغیر میں بیر گھنٹی کو دبا کر اوڑ کا یہ تاکی جو بھی نئے نئے کہانی کو نہ لیں نئے نئے کتھا کو ڈالیں آپ لوگ تر مٹی پھیک ہسن سچوں کے لئے پہنچیں اور ایک لائک بھی جرور کیجئے گا کمینٹ میں جرور لکھئے گا اوم نمو سیواج چلیئے میں کتھا کو اسٹارٹ کرتا ہوں ایک سمی کی بات ہے کسی ایک گاہ میں ایک راجہ رہتا تھا اس راجہ کا ایک بہت بڑا بگیچہ تھا پھولوالی تھا اس پھولوالی میں بہت 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 بہ کہ ایک چنیا نے اس امگور کو کھانا شروع کر دیا جب امگور مٹھا لگتا تھا اس کو کھا جاتا تھا اور جو کھٹا امگور تھا اس کو پھینک دیا کرتا تھا اسی کام روج کا یہی کام تھا چنیا کا ڈیلی یہی کرتا تھا جو مٹھا امگور تھا اس کو کھا جاتا تھا اور کھٹا امگور کو گنا جاتا تھا برواد کر جاتا تھا مالے اس سے تواہ ہو گیا تواہ ہوتے ہوتے ایک دن کی بات ہوا کہ مالی راجہ کے پاس گیا راجہ سے کہا مالک حیرہ صاحب آپ کا بیچہ میں ایک چنیا آتا ہے اور چنیا کیا کرتا ہے مٹھا مٹھا انگور کو سب کو کھایاتا ہے اور کھٹا انگور کو ٹوٹر کے گرا جاتا ہے بہت بروات کر رہا ہے چنیا راجہ نے کہا ٹھیک ہے مالک آپ مر جائیے ہم جائیں گے تو اس چنیا کو جائیں گے پکڑ کر مار دیں گے راجہ یہ کہا کر ایک دن کی بات ہوئا کہ راجہ بگیچہ میں گیا بگیچہ میں گیا بیٹھا ہوا تھا لوگ کر کے دیکھا کہ چنیا آیا چنیا آیا اور انگور کی پر پر بیٹھ گیا انگور پر بیٹھ گیا تب انگور کھانا شروع کر دیا میٹھا انگور کو کھانا شروع کر دیا اور کھٹا انگور کو گلا گا راجہ نے لگتے ہوئے کسی پرکار سے اس چنیاں کو پکڑ لیا چنیاں تو پکڑا گیا چنیاں بہت کوشش کرنے لگا چھوڑانے کے لیے اینڈجوٹ پھر پھر کر رہا تھا کہا کہ یہ راہ صاحب ہمیں چھوڑ دیجئے تو پر بھی یا راجہ نہیں چھوڑا بہت کوشش کیا چنیاں چھوڑانے کے لیے لیکن نہیں چھوڑا چنیاں کہتا ہاں راہ صاحب سے معافی مانگتے ہیں آپ سے ہم سے گلتے ہو گیا ہمیں چھوڑ دیجئے راہ صاحب ہمیں بالوچھا ہے ہم کو چھوڑ دیجئے تو پر بھی راہ صاحب نہیں چھوڑا تب چنیاں راہ صاحب سے بلتا ہے کہ ہی راہ صاحب اگر ہم کو آپ چھوڑتے ہیں تو چار بات ایسا بتائیں گے کہ جو اگر یاد کر لیجئے گا بات کو تو کبھی جنگیں پچھتانا نہیں پڑے گا کبھی دوک کے سامنا نہیں کرنا پڑے گا تب راجہ سوچنا شروع کرتا ہے کونسا چنیاں ایسا بات کہے گا بھائے کہ ہم کو کہیں پچھتانا نہیں پڑے گا کبھی دوکھ میں آنا نہیں پڑے گا دوکھ میں رہنا نہیں پڑے گا تب راجہ نے کہتے ہیں کہ بولو چلیہ آپ بتاؤ تب ہم تedlyکو چھوڑ دیں گے تب چنیاں کہتا ہے کہ راہ صاحب پہلے چھوڑ دیجئے تب ہم آپ کو بتائیں گے راہ صاحب کہا نہیں پہلے آپ بتائیے تب ہم آپ کو چھوڑیں گے تب چنیاں کہتا ہے کہ یہ راہ صاحب اگر ایسی بات ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سنی رہا صاحب اگر یہ چار بات گیان والی بات بتا رہا ہوں اگر چار گیان والی بات کو آپ یاد کر لیجئے گا تک کبھی آپ کا پشتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کبھی دوک کا سامنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تب راجہ کہتے ہیں کہ کونسی ایسا چار بات ہے چنیا بتاؤ تب چنیا کہتا ہے سنی رہا صاحب پہلا بات ہے کہ اگر کوئی بھی سترو کوئی بھی دشمن اگر ہاتھ میں آ جائے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے راجہ صاحب کسی بھی حالات میں اس دشمن کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے تب راجہ کہتا ہے ٹھیک ہے چنیا دوسرا سوال کیا ہے دوسرا بات کیا ہے تب چنیا بتاؤں کہ راجہ صاحب دوسرا بات یہ ہے کہ اگر منوس کو جو سمیں بیٹ گیا جو سمیں چلا گیا اس کو سمیں کو یاد کر کے پشتانا نہیں چاہیے تو راجہ صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے چنیا دوسرا بات تو سن لیے تسرا سوال کون ہے تسرا منوس بات آپ کا کیا ہے گیانوالی بات یہ بتائیے تب چنیا بگتا ہے کہ ہی راجہ صاحب تسرا گیانوالی بات یہ ہے کہ کسی اسمبھا بات پر بزواس نہیں کرنا چاہیے کوئی اگر کوئی اسمبھا والی باتیں کہتا ہے اس پر بزواس نہیں کرنا چاہیے اگر وہاں اتنا کہکن چنیا رک جاتا ہے چنیا چوب چوب لگا لیتا ہے گنس میں لگا لیتا ہے یہ کیونکہ چنیا نہیں بول رہا ہے تب راجہ بولتے ہیں چنیا سے چنیا چوتھا کونسا گیانوالی باتیں ہیں جو کہ آپ نہیں بتا رہے ہیں چوتھا بتائیے گیانوالی باتیں تب چنیا کہتا ہے کہ ہیڑا صاحب چوتھا بات بہت گیانوالی سب سے گیانوالی بات چوتھا بات ہے تکی بتائیے چنیا کہہے بتائیے تکی ہیڑا صاحب ہم کیا بتائیں ہمارا نیٹی کس کے پکڑے ہوئے ہیں ہم کو بولی نہیں نہیں کر رہا تھوڑا ہم کو نیٹی کو ڈھیلا کر دیتے تہم چوتھا سوال چوتھا آپ کو گیانوالی باتیں آواز بتا رہیتا ہے اتنا سن کر کے رہا صاحب نے کیا کرتا ہے تھوڑا سا ہاتھ کجھے اسی ڈھیلا کرتا ہے ہاتھ کجھے ڈھیلا کرتا ہے چنیا کیا کرتا ہے ہاتھ میں چھوٹ کر کے آواز چنیا اوڑ کر کے چلا آتا ہے پین اپر بڑی اپر چنیا تو بیٹ گیا اوپر پین اپر تب راجہ صاحب اوپر کی اور دیکھنا شروع کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ چنیا تو اوپر اوڑ گیا تب راجہ صاحب کرتے ہیں چنیا چوتھا سوال آپ نہیں بتائے اوپر اوڑ گئے چوتھا جانوالی بات کیا ہے چنیا بتاؤ تب چنیا کہتا ہے کہ ہی راجہ صاحب چوتھا بات آپ کو میں بتا رہا ہوں چوتھا بار یہ ہے کہ جو بھی آپ کا میں بات کو بتایا تین بات کو بتایا راجہ صاحب آپ ہم کو بات پر امن نہیں کی ہمارے بات کو گوڑ سے نہیں سوچیں چوتھا بات یہ ہے راجہ صاحب کہ پہلی یہ بات ہے کہ ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھے کہ کسی بھی دسمان کو ہاتھ میں آیا ہوئے کسی کو چھتروں کو ہاتھ میں آیا ہوا اس چھتروں کو نہیں چھوڑنا چاہیے پہلا گلتی تو ہی کر دی ہے راجہ صاحب کہ ہم کو آپ چھوڑ دیں ہاتھ ڈھلا کر دیں دوسرا سوال ہے راجہ صاحب جو ہم نے بتایا تھے کہ منوز کو سمائے پھر جانے کے بعد پشتانہ نہیں چاہیے اب آپ کے ہاتھ سے میں چھوٹ گیا ہوں تو آپ ہم کو دیکھ کر کیوں بتا رہے راجہ صاحب یہ ہم نے پہلے ہی بول چکا ہوں آپ ہمارے بات پر گرہن نہیں کیے اکین نہیں کیے ہمارے بات کو گوڑ سے نہیں سوچیں اے آپ نے اب ہم گوڑنے کے بعد آپ بچتا رہے راجہ صاحب تسرا ہم نے بتایا تھے کہ کسی بھی اسمبھا بات کو بسواس نہیں کرنا چاہیے جو کہ آپ نے پہلے ہی گلتی کر دیئے چوتھی بات یہ ہے راج صاحب کہ جو آپ کو ہم تین بات کو بتائے تینوں بات پر آپ گرہن نہیں کیے اور ہم کو اسمبھا والی بات بتانے پر ہم نے کہے کہ چار بات آپ کو بتائیں گے اگر ہمارے بات کو یاد کر لیے گا تو آپ کا دکھ کبھی نہیں ہوگا تو آپ نے ہمارے بات کو گوڑ سے نہیں سوچیں نہیں سمجھیں اور ہم نے بولے آپ کا کہ راج صاحب ہم کو نریٹی کسایا ہوگا اگر تھوڑا سا ہم کو ڈھیلا دے دیجئے گا تو چوتھا بات ہم کو ہم آپ کو بتا دیں گے لیکن آپ نے ہم نے تین بات کو بتائیں تین بات کو آپ گرہن نہیں کیے جو کہ ہمیں تینوں بات آپ کے ہیتھ نہیں بولے تھے تینوں بات کو نہ سونچ کر کے اور ہم کو گلہ کو ڈھیلا کر دیے اور ہم آپ کو ہاتھ سے چھوٹ کر کے پہر آئیں گے اس لئے راج صاحب یہ چار بات کو ڈھیان دے جیگا کہ کبھی کبھی بھی سترو کو ہاتھ میں آیا اس کو نہیں چھوٹنا چاہیے دوسرا کسی بھی اسمبہ بات پر بشواث نہیں کرنا چاہیے اور منوس کو سمیق بھی جانے کے بعد نہیں پچھتانا چاہیے جو کہ پچھتا رہے راج صاحب اتنا کہہ کر چنیا اڑھا جاتا ہے اور اڑھنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے یہاں سے دوستو پیرے دوستو جو شریاں کی چار باتیں ہیں آپ گیان سے اگر سوچ لیجے گا کبھی آپ سنکٹ نہیں سنکٹ کا سامنا نہیں کرنے پڑے گا اگر کتنوں بیدوان ہو جائے کتنوں پڑھے لکھی ہو جائے پڑھنے سے بیدوان نہیں بنتا ہے کہا گیا کہا گیا ہے کہ پوثی پڑھے پڑھے جگ موہا پوثی پڑھے پڑھے جگ موہا پندیت بھایا نہ کوئی اور دھائی اچھڑ پیمی کا پڑھے سو پندیت ہوئی دوستو اور کتنوں بھی پڑھ کرنے کے بیدوان ہو جائے گا پڑھنے سے بیدوان نہیں بنتا ہے دوستو اس کہانے سے یہی شچہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بتاتا ہے تو اس بات کو گھن کے جیے دھیان کے جیے تب ہی آپ بیدوان بن سکتے ہیں پڑھنے لکھنے سے کھالے بیدوان نہیں بنتا ہے اسی کے ساتھ یہ کتھا کو سمات کرتا ہوں چا سنکر جائے بھولی نات